آپ نے سنا ہوگا پہلے بی جے پی کے لوگ اپنے بھاشن میں آدیواسیوں کو ونواسی کہتے ہیں سنا آپ نے سنا یہ ونواسی اور آدیواسی شبد کے بیچ میں فرق کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ آپ کو ونواسی کیوں کہتے ہیں ہم آپ کو آدیواسی کیوں کہتے ہیں ان شبدوں کے پیچھے بہت گہری بات چھپی ہوئی ہے آدیواسی کا مطلب وہ لوگ جو ہندوستان کے پہلے مالک ہوا کرتے تھے جن کا ہندوستان کی زمین پر ادھکار بنتا ہے ونواسی کا مطلب وہ لوگ جو جنگل میں رہتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کی بی جے پی کے لوگ آپ کو ونواسی کیوں کہتے ہیں جو آپ کا اصلی نام ہے آدیواسی اس شبد کا پریوک کیوں نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں مدیہ پردیش میں ایک ویڈیو وائرل ہوا اس میں بی جے پی کا ایک نیتا ایک آدیواسی یوہ پر پشاپ کر رہا تھا آپ نے یہ ویڈیو دیکھا 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 نا آپ نے کبھی کسی بی جے پی کے نیتا کو کسی جانور پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ہے ویڈیو دیکھا اس کا آپ کو نہیں دیکھے گا آپ پورے انٹرنیٹ کو کھوج لو آپ کو کوئی بھی بی جے پی کا نیتا جانور پر بھی پشاپ کرتا ہوا نہیں دیکھے گا مگر آپ کو بی جے پی کے نیتا آدیواسی یوہ پر پشاپ کرتے ہوئے دیکھے گا صحیح بات بولی آپ سر ہلا رہے ہو صحیح ہے نا بس یہ آپ کی جو آپ کا جو اتحاس ہے آپ کی جو بھاشا ہے آپ کے جینے کا طریقہ ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ مٹا دینا چاہتے ہیں اور اس لئے وہ آپ کو ونواسی کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ آپ کو آدیواسی کہیں تو پھر ایک دوسرا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ آدیواسی ہیں اور یہ ہندوستان کے پہلے مالک ہیں اس زمین کے مالک ہیں جل کے مالک ہیں جنگل کے مالک ہیں تو ان کو عدھکار ملنا چاہیے اگر وہ آپ کو عدیواسی کہیں تو آپ کو عدھکار دینے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ آپ پہلے مالک تھے یہ جو زمین ہے پورے ہندوستان کی جو زمین ہے آدیواسی شبت کا مطلب آپ لوگ اس زمین کے پرانے پہلے مالک تھے اگر آپ لوگ اس زمین کے پہلے پرانے مالک تھے تو اس زمین پر آپ کا حق ہوگا ہونا ہی پڑے گا جنگل پہ حق ہونا ہی پڑے گا جل پہ حق ہونا ہی پڑے گا مگر اگر آپ کو ہم نے ونواسی کہا تو آپ کبھی مالک ہی نہیں تھے آپ تو جانور جیسے جنگل میں رہتے ہو آپ کو کوئی حق نہیں ملنا چاہیے آپ کے بچوں کو کوئی شکشہ نہیں ملنی چاہیے آپ کو سواس کی صبح آنے ہی ملنی چاہیے کیوں آپ تو جنگل میں رہتے ہو جنگل میں جامندر بھی رہتے ہیں جانور کے لئے کوئی ہسپتال نہیں کھولتا جانور کے لئے کوئی یونیورسٹی کالج نہیں کھولتا تو پھر ونوازی کے لئے کیوں کھولے یہ ہے بی جے پی کی سوچ اب دوسری بات دیکھئے آج سے دس سال بیس سال بعد جنگل دائب ہو جائے گا جنگل کم ہو رہا ہے زیادہ کم ہو رہا ہے نا کم ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے تو ایک دن ہی آپ سے کہیں گے بھئی آپ ہو ونوازی مگر جنگل تو ہی نہیں تو چلو جنگل گائب ہوگے آپ ونوازی ہو چاکے بھیق مانگو بڑے بڑے شہروں میں جاؤ وہاں پہ بھیق مانگو کسی کے گھر میں جا کے جھاڑوں پہنچا کرو ونوازی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کوئی بھوشے نہ ہو اور آپ کی جو ہسٹری ہے جو سنسکار ہیں وہ بھی گائب ہو جائے تو نہ آپ کا بھوشے ہو نہ آپ کا بیتا ہوا سمیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں یہ آدیوازی ہیں آدیوازی رہیں گے ان کا حق بنتا ہے زمین پر حق بنتا ہے جل پر حق بنتا ہے جنگل پر حق بنتا ہے اور کانگریس پارٹی جو ان کا حق ہے ان کو دے کے رہے گی اب میں نے یہ بات اٹھائی مزے کے بات دیکھیں میں نے بات اٹھائی پہلے نریندر موڈی جی اپنے بھاشن میں کہتے تھے ونواسی شبت کا پریوک کرتے تھے جہاں بھی آتے تھے ونواسی 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 اب ان کے بھاشن دیکھئے اب انہوں نے ونواسی کہنا ون کر دیا دماغ میں ونواسی شبت مو پر زبان پر آدھی ونواسی شبت مطلب سوچ آپ کو مٹانے کی آپ کی زمین ادانی جی کو دینے کی آپ کی بھاشا کو ختم کرنے کی اور شبت آدھی ونواسی کوئی آرے سے اس کا آدمی آپ کے پاس آئے تو اس سے پوچھئے یہ آپ نے ونواسی شبت اس کا جو آپ پریوک کرتے ہو یہ ہم سب پر اپمان ہے یہ آپ کیوں پریوک کرتے ہو ہم اس دیش کے اصلی مالک ہیں آدھی ونواسی آپ سے پہلے آئے تھے یہ زمین ہماری یہ جل ہمارا یہ جنگل ہمارا اس پر ہمارا حق بنتا ہے یہ ونواسی شبت آپ مت بولی ہمارے سامنے پیسہ کانون ہم لائے زمین ادھکرن بل لائے ٹرائبل بل لائے منرے گا لائے اور ہم نے صاف لکھا تھا کہ اگر آدھی واسی کی زمین لینی ہے کوئی بھی کارن ہو اگر سرکار کو آدھی واسیوں کی زمین لینی ہے تو جن سوا سے پوچھ کے لی جائے گی آدھی واسیوں سے پوچھ کے لی جائے گی اگر آدھی واسیوں نے منع کیا تو کوئی شکتی ان کی زمین نہیں لے سکتی یہ ہم نے کانون آپ کو دیا اور بی جے پی نے اس کانون کو ختم کیا وہ کہتے ہیں نہیں جن سوا سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زمین آدھی واسیوں کی نہیں ہے جنگل آدھی واسیوں کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں جل آدھی واسیوں کا نہیں ہے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم لے لیں گے ہم کہتے ہیں نہیں آدھی واسیوں کا ہے رہے گا اور اس جنگل کا زمین کا آدھیکار ان کا ہے اور فائدہ ان کو ملنا چاہیے یہ سوچ میں فرق ہے اب دیکھئے دوسری بات دیکھئے ابھی آپ کے یہاں پہ نیتا نے کہا کہ سوامی آتمنان سکول سرکار نے کھولا ہے انگلیش میڈیون سکول اس میں ہم انگریزی سکھاتے ہیں ہائی کولیٹی سکول ہے سب سے مہنگے پرائیوٹ سکول جتنا جتنی بڑیا یہاں پہ شکشہ ملتی ہے آپ کسی بیجے پی کے نیتا سے پوچھے وہ آپ کو کہیں گے دیکھئے آپ ایسے کریے آپ ہندی سیکھئے آپ چھتیس گڑی چھتیس گڑیاں مجھ سیکھئے آپ انگریزی مجھ سیکھئے ہندی سے کام چلائیے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آدی واسی بچوں کو انگریزی سیکھنی چاہیے ہاں یا نہ نئی سیکھنی چاہیے سیکھنی چاہیے کیوں سیکھنی چاہیے کیا فائدہ ہے انگریزی کا بتائیے کیا فائدہ ہے انگریزی کا ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو کسی آدی واسی یوہ کو اگر چھتیس گڑ میں کام کرنا ہے چھتیس گڑ کے لوگوں سے بات کرنی ہے تو چھتیس گڑیاں چلے گی صحیح بات اگر آپ کبھی یوپی جاؤ بیہار جاؤ دلی جاؤ وہاں کی کسی ویہ پاری سے بات کرنی ہو وہاں کام کرنا ہو تو ہندی چلے گی اور اگر آپ کو کمپیوٹر کا کام کرنا ہو ویدیش جانا ہو ویدیشی کمپنی میں کام کرنا ہو کال سینٹر میں کام کرنا ہو تو انگریزی چلے گی اپنے بچوں کو سارے کے سارے بی جے پی کے نیتا انگلیش میڈیو میں پڑھاتے ہیں یہاں کے نیتاؤں سے آپ پوچھ لو بھئی آپ کے جو بچے ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں ہندی میڈیو میں پڑھتے ہیں انگلیش میڈیو میں پڑھتے ہیں سارے کے سارے کہیں گے کہ ہمارے بچے تو انگلیش میڈیو میں پڑھتے ہیں اچھا تو آپ کے بچے انگلیش میڈیو میں پڑھتے ہیں تو آدھی باسیوں کے بچے گریبوں کے بچے انگلیش کیوں نہ پڑھیں بھائیوں بہنوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیش کی سب سے اچھی نوکریہ آپ کے ہاتھ نہ آئیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے انگریزی پڑھیں آپ کے بچے انگریزی نہ پڑھیں ان کے بچے انجینئر بنیں ان کے بچے ڈاکٹر بنیں ان کے بچے کبھا کر پیسہ کمائیں اور آدھی باسی جس کو ہم آدھی باسی کہتے ہیں وہ جنگل میں رہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندی سکھئے آپ چھتیس گھڑیاں سکھئے آپ انگریزی سکھئے اور جو بھی آپ سپنا دیکھنا چاہتے ہو انجینئر بننے کا ڈاکٹر بننے کا لائر بننے کا سوفٹوئر کمپنی چلانے کا امریکہ میں جانے کا جو بھی سپنا آپ کے بچے دیکھنا چاہے اس کو پورا کر پائیں یہ ہمارے بیچ میں ان کے بیچ میں فرق ہے چھتیس گھڑ میں چھتیس گھڑ کے کسان کو دھان کے لئے کتنا پیسہ ملتا ہے کتنا ملتا ہے ریٹ کے آج کل کتنا ہے چھبیس سو چالیس صحیح ہم نے وائدہ کیا تھا پچھلے چناؤ میں کہ دو ہزار پانچ سو روپے دھان کے لئے ملے گا کیا تھا آپ سے ریلاریو کیا تھا میں نے کیا تھا وائدہ پورا ہوا ہوا آج دو ہزار پانچ سو نہیں دو ہزار چھ سو چالیس مل رہے ہیں آپ نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ بھئی آج اس کو بڑھاؤ ہم نے بڑھا دیا اور میں آپ کو آج سٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہی سمیں میں یہ تین ہزار ہو جائے گا جو کھیت پر مزدوری کرتے ہیں ان کو ہم سال کا سات ہزار روپے دیتے تھے چناؤ کے بعد ان کو دس ہزار روپے ملنا شروع ہو جائے گا اور لاکھوں کروڑ روپے نریندر موڈی جی نے ادانی جی جیسے بڑے سے بڑے ادیوک پتیوں کرزم آف کیا ہم نے ان کا کرزم آف نہیں کیا ہم نے چھتیس گھر میں کسانوں کا کرزم آف کیا تو وہ آپ کی زمین جھن کر ادانی کو دیتے ہیں ہم آپ کی زمین کو آپ کے حوالے کرتے ہیں ہم کسانوں کا کرزم آف کرتے ہیں مزدوروں کو پیسہ دیتے ہیں وہ ادانی جی جی جیسے لوگوں کا لاکھوں کروڑ روپے کرزم آف کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا بھئیہ وائدہ کیا تھا دوہزار پانچ سو روپے پرتیق ونٹل دھان کے لئے دینے کا وائدہ کیا تھا میں نے آپ کو پوچھا بھئیہ پورا ہوا آپ نے کہا نریندر موڈی جی نے آپ سے وائدہ کیا تھا پندرہ لاکھ روپے ملیں گے بینک اکاؤنٹ پر مل گئے آج کچھ سال پہلے نریندر موڈی نے آج کہا تھا کہ نوٹ بندی کروں گا اور کالا دھن مٹ جائے گا دیش سے مٹ گیا کالا دھن کالا دھن زیادہ ہو گیا انہوں نے کہا تھا جی ایسٹی لاؤں گا دیش میں پرگلتی ہوگی بھئیہ دیئے جی ایسٹی سے یہاں کسی کو فائدہ ہوگا مہنگائی بڑھ گیا کانگریس کے سمیں چار سو روپے کا سلنڈر ملتا تھا آج کتنے کا مل رہا ہے یہ دیکھو بارہ سو ہمارے سمیں چار سو ملتا تھا چناؤ کے بعد پانچ سو روپے کی سبسیڈی گیا سلنڈر پر مل جائے گی آپ کو اب نریندر موڈی جی آتے ہیں کہتے ہیں مہینہ وائدہ کر جاتے ہیں پندرہ لاکھ روپے دے دوں میں بینک اکاؤنٹ میں جی ایسٹی سے سب کو فائدہ مل گا کسان کے قانون لارہا ہوں کسانوں کے لیے ادھر کسان دھرنا کر رہے ہیں پورے دیش کے کسان کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے نریندر موڈی جی کہتے ہیں نہیں بھئی ہمیں ان کو سمجھ نہیں ہے اور قانون آدانی جی کے لئے بنا رہے ہیں یہاں آپ کی کھلان اٹھا کے دے دیتے ہیں آدانی کو آپ کا جنگل دے دیتے ہیں جل دے دیتے ہیں دندو پتہ کو آپ کو کیا ریٹ ملتا ہے پہلے دوہزار روپے ملتا تھا آج چار ہزار مدلہ ہے کس نے کیا کانگریس پارٹی نے کیا اور چناؤ کے بعد آپ کو چار ہزار روپے ایک بونس مل جائے گا دندو پتہ کے لئے اب آپ اب آپ کہو گے بھئیہ بی جے پی بڑے بڑے ہو جیوگ پتیوں کے پیسہ دیتی ہیں اور کانگریس پارٹی چھوٹے بھی اپاریوں کی مدد کرتی ہے آدیواسیوں کی مدد کرتی ہے دلیتوں کی مدد کرتی ہے گریبوں کی مدد کرتی ہے فرق کیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسان کو پیسہ دیتے ہیں مزدور کو پیسہ دیتے ہیں تو کسان اور مزدور آدیواسی پیسے کو گاؤں میں شہر میں خرچ کرتے ہیں شہر میں خرچ کرتے ہیں تو پیسہ کہاں جاتا ہے گاؤں میں جاتا ہے شہروں میں جاتا ہے قضبوں میں جاتا ہے کسان گاؤں میں کچھ خریدتا ہے مزدور کو ہم پیسہ دیتے ہیں آپ کو ہم چار ہزار روپے دیتے ہیں آپ گاؤں میں کچھ خریدتے ہو فائدہ کس کو ہوتا ہے چھوٹے دکاندار کو ہوتا ہے اور چھتیز لڑکی پوری عرض بیوستہ مضبوط ہو جاتی ہے اب بی جے پی کیا کرتی ہے آدانی جی کو پیسہ دیتی ہے اور اب پتیوں کا کرزہ ماف کرتے ہیں بھائی اور بہنوں کیا آدانی جی آپ کے گاؤں میں آکے پیسہ کرچ کرتے ہیں ایک روپیہ ڈالتے ہیں آپ کے گاؤں میں چھوٹے شہروں میں ایک روپیہ ڈالتے ہیں نہیں وہ لنڈن میں امریکہ میں جاپان میں بڑی بڑی عمارتیں کھریدتے ہیں بزنس کھریدتے ہیں تو بی جے پی کے سرکار میں بڑے عرب پتیوں کا فائدہ ہوتا ہے اور کسان مزدور آدھیوائی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں ہماری سرکار میں ہم سیدھا کا سیدھا پیسہ گریبوں کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں دو ہزار پانچ سو روپے کسان کچھ اس سمیں میں تین ہزار ہو جائے گا دس ہزار روپے مزدور پانچ سو روپے سلنڈر کے آدھیوائیوں کو چار ہزار روپے کا بونس چار ہزار روپے ہر بوری کے لیے ٹندو پتہ کے بوری کے لیے پیسہ سیدھا آپ کے جیب میں جاتا ہے آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے پورے پردیش کا فائدہ ہوتا ہے پیسے کے کوئی کمی نہیں ہے چھتیسگڑ گریب پردیش نہیں ہے پی جے پی جب سرکار میں آتی ہے چھتیسگڑ کا پیسہ اٹھا کے وہ دیوپتی ہو دے دیتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس پردیش میں گریبوں کی سرکار چھوٹے ویہ پاریوں کی سرکار آدھیواسیوں کی سرکار ڈھلیتوں کی سرکار چلے اور یہ کام ہم ہی کرتے ہیں اور یہ سب سے ضروری بات آپ بھولیے مت یہ جو ونواسی شبد ہے یہ آپ کے اتحاس پہ آپ کے جینے کے طریقے پر آکرمن ہے آپ ونواسی نہیں ہو آپ آدھیواسی ہو اور یہ زمین جو ہے یہ زمین جو ہے آپ کی ہے میں نے تین ہزار روپے کی بات کی تین ہزار روپے پرتی کوئنٹل دھان کی مگر وہاں نہیں رکے گا بھائی اور بینوں میرا کہنا ہے کہ ہم نے وائدہ کیا دو ہزار پانچ سو کا آج دو ہزار چھے سو چالیس ہے کل تین ہزار اور وہ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا جتنے آپ کی ضرورت ہوگی اتنا پیسہ کسانوں کو کانگریس پارٹی دے گی اور وہی تین دو پتہ کے ساتھ ہوگا آج چار ہزار ہے وہ آستے 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 آپ کی ضرورت کے ساتھ بڑھتا جائے گا ہم آپ کی سرکار چلانا چاہتے ہیں آدیباسیوں کی گریبوں کی دلیتوں کی آپ کے بات سن کر ہم سرکار چلانا چاہتے ہیں آپ دور دور سے آئے اس کے لیے دل سے آپ سب کا دھنیوات نمسکار جہ